میڈیا کوئن کندیل بلوچ کے قتل کیس میں ڈرامائی مور زمانت منسوخ ہونے پر نامزد ملزم عبدالقوی احطہ عدالت سے فرار قولیس نے جھنگ جاتے ہوئے شیرشاہ کے قریب سے گرفتار کر لیا فرار میں مدد کرنے والا کیس کا تفتیشی افسر گیا دونوں کے خلاف مقدمہ درج کل عدالت میں پیش کیا جائے گا آج میں کھن سندر میں آئی گو مفتی عبدالقوی بنوچوں کا امیج چینج کر رہی ہوں میں کندیل اور مفتی عبدالقوی کی ویڈیوز میں گزشتہ برس پہل کا مچا دیا تھا مفتی صاحب کو روت حلال کمیٹی کی رکنیت سے ہاتھ بھی دھونا پڑا کندیل کے بھائی نے نام نہاد غیرت کے نام پر سولہ جولائی دوہزار سولہ کو بہن کو قتل کر ڈالا سانہی اٹھارہ اکتوبر کے زخم دس برس بعد بھی تازہ پی پی چیئرمن بلاول بھٹو اور وزیراعالہ سندھ کی کارساز میں یادگار شہدہ پر حاضری دس برس قبل ہونے والے خودکوش حملوں میں ایک سو سکرہ افراد جانبہب اور سیکروں زخمی ہوئے جانبہب بیس افراد کی اب تک شناک نہیں ہو پائی گڑی خدا بخش میں آسودہ خاک ہیں کراچی کے ویران نیشنل سٹیڈیم کی قسمت بھی جاگ اٹھی پی سی بی کو پی ایس ای کے میچز کرانے کا خیال آ ہی گیا اسٹیڈیم کی خستہ حالی دیکھ کر نجم سیٹھی بھی پریشان تذیر آرائش کے لیے ڈیڑھ عرب روپے کی رقم مختص امران کان اور جہانگیر ترین کا کیس کا فیصلہ ایک ساتھ کریں گے دونوں کیسز کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں چیف جسٹس کی ریمارکس کہا کہ جہانگیر ترین کا مقصود معلومات کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا اور ملازمین کے نام پر شیئرز خریدے غیر حاضری کا تسلسل برہم خاجہ حارس کی غیر حاضری پر احتساب عدالت برہم خاجہ حارس کی کیس سے کمٹمنٹ نہیں یہ کوئی کھیل نہیں جج کے ریمارکس نئے پروسیکیٹر بولے اسحاق گار کو جیل میں ڈال دیں وکیم صاحب خود ہی چلے آئیں گے سماعت پیر تک ملتبی امران خان کا گرفتاری سے بچنے کے لیے عدالت سے رجوع انیکشن کمیشن کے جاری کردہ ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری اسلام آباد ہائے کورٹ میں چیلنج کر دیئے وارنٹ کل آدم قرار دینے کی اس پدا کہا کہ بنیادی حقوق کی خلاف برزی کی جا رکھی ہے کوئٹا میں دہشت گردوں کا وار ایلیٹ فورس کے ٹرکٹر خودکش حملہ سات اہلکار اور رہگیر شہید ہو گیا پچیز زخمی ابتدائی تحقیقات کے مطابق خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری گاڑی ٹرک سے ٹکرائی حملے میں سو کلو بارود اتعمال کیا گیا جس میں سی فور کیمیکل بھی شامل تھا سراج الحق کہتے ہیں کہ مسلم لیگ کی حکومت نے ختمِ نبوت پر حملہ کرنے والے ان بزراء اور مشیروں کو سزا دی جائے اسلام آباد میں بیٹھے چوروں کو جب تک سزا نہیں ہماری مہم جاری رہے گی آرمی پبلک سکول حملے کا ماسٹر مائنڈ ملہ عمر منصور ڈرون حملے میں مارا گیا کل ادم تحریک طالبان پاکستان نے ہلاکت کی تصدیق کر دی ایشیا کپ خوکی ٹرنمنٹ کے سوپر فور مرحلے میں ملیشیا نے پاکستان دو کے مقابلے میں تین گولت سے ہرا دیا قومی ٹیم اپنا دوسرا میچ کل جنوبی کوریا سے کھلے گی پنجاب کے کسارہ سرکوں پر آنے کی دھمکی دے دی کسان اتحاد کے وزیر قانون پنجاب اور سی سی پیو لاہور سے مذاکرات ناکام وزیر اللہ کی ملاقات نہ ہو سکی مردان یونیورسٹی کے مشال کو انصاف کب ملے گا انصداد دیشتگردی کی عدالت میں مشال خان قتل کیس کی سمار مردان یونیورسٹی کے ملازم کا بیان ریکارڈ کیس میں اب تک سنتیز گواہوں کے بیانات کلم بند ہو چکے ہیں بیٹی کی پیدائش خاتون کا جرم بن گئی جنونی شخص رحمت کے نزول پر آپے سے باہر بیوی کو زندیا ملزم اور اہل خانہ نے واقعے کو حادثہ خرار دے دیا دم توڑنے سے خبل مقتولہ کے بیان سے کھل گئی مقدمہ درج لاہور میں قاتون کے ہاں پانچ بچوں کی بلادت نو مولود میں تین لڑکے اور دو لڑکیاں شامل والدین نے ایک بیٹے اور ایک بیٹی کا نام تو رکھ ریا لیکن دیگر بچوں کے ناموں کے لیے سوچ بچار جاری بھارت کی اشتیال انگیزیاں نہ تھم سکیں لائن آف کنٹرول کے نکیال سیکٹر میں پھر شہری آبادی پر فائرنگ سات افراد زخمی ایل او سی سے ملحقہ تعلیمی ادارے بند پاکستان میری پیروٹی ایجنسی کی کارروائی سمندری حدود کے خلاف بھرزی پر پچیس بھارتی ماہی گیر گرفتار چار کچھتیاں بھی ضبط کر لی گئیں ایسر آباد میں عوام نے بینک کے باہر ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی شہریوں کا ڈاکووں پر پتھراؤ لٹیروں کو فائرنگ سے دو افراد زخمی لڑکانہ کی عدالت کی جواریوں کو راہ راست پر لانے کے لیے انوکی سزا پانچوں کو ایک سال تک سرکار سکول کی صفائی کرنے کا حکم استادوں کو نگرانی کی ہدایت ہر ماہ رپورٹ عدالت میں جمع کرائیں گے اسلام علیکم ناظرین آج نوہ بجے کے ساتھ میں ہوں آسمائی اقبال میں ہوں اور باپ جہنگیر اور سب سے پہلے لے کر آپ کو چلیں گے ہیدر آباد جہنگیر پارٹی کے جلسے عام سے اپوزیشن ریڈر خرشید شاہ اس وقت خطاب کر رہے ہیں اور بولنا بھی چاہتا تھا مگر بعد میں میں نے جب دس سال کے بعد ایک مرتبہ پھر دس سال پہلے انیس آکٹوبر کو میں نے محترمہ بیندید بھٹو شہید کو آنکھوں میں آنسوں دیکھے جب ان بیواہوں سے جب ان بہنوں سے وہ مل نہیں تھی ان شہدہ کے بچوں سے آج میں نے ایک مرتبہ پھر دس سال بعد آپ کے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوں جو آپ کے گالوں سے گزرتے ہوئے ٹپکتے ہوئے اس دمین پہ گرے میں نے اپنی تقریر کو بھول گیا پھر میں نے سوچا کہ میں کیوں نے ایک سوار قریر کے بجائے کیوں نے میں اس جتماع جو بہت بڑا اجتماع ہے آج بہت بڑا کنوں کا غریبوں اور مسکینوں کا صحیح کہا نظیم افدل چند صاحب نے کہ یہاں تو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی غریب کارکن گرمی میں گاڑیوں پہ پیدل چلتے ہوئے یہاں پہ آپ کا دیدار کرنے آ رہے تھے تو میں نے کہا کیوں نہ میں ان سے سوال کروں پاکستان کے عوام سے بھی میں کیوں نہ پاکستان کے نوجوانوں سے پوچھوں جو کبھی سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں یا میں کیوں نہ ان دانشوروں سے پوچھوں میں کیوں نہ اس ملک کے عدیبوں سے پوچھوں شاعروں سے پوچھوں جو کبھی لکھتا بھی ہے پڑھتا بھی ہے سوشتا بھی ہے کہتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے میں کیوں نہ پوچھوں ان سے میں ان سے یہ کیوں نہ پوچھوں کہ پانچ جولائے کیوں ہوئی تھی پانچ جولائے نائنٹی سیونٹی سیون کیوں ہوئی تھی میں ان سے یہ کیوں نہ پوچھوں کہ چار اپریل انیس سو اناسی کیوں ہوا میں ان سے کیوں نہ پوچھوں کہ جولای نائنٹی ایٹی فور شہید شانواز کی شہادت کیوں ہوئی میں ان سے کیوں نہ پوچھوں کہ سپٹوبر نائنٹی سکس مرتضی شہید کی شہادت کیوں ہوئی میں ان سے کیوں نہ پاکستان کے عوام سے ان باشور لوگوں سے سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے یہ کیوں نہ پوچھوں کہ اٹھارہ آکٹوبر کو ہمارے کارکنوں کی شہادتیں کیوں ہوئیں میں ان سے کیوں نہ پوچھوں کہ ستاویس دسمبر بے نظیر کی شہید کی شہادت کی ہوئی کیا قصور تھا میں پاکستان کے عوام سے یہ کیوں نہ پوچھوں کہ ہمارے شالوں نے سرے دار پر چڑھتے ہوئے جیئے بھٹو کے نعرے لگائے میں ان سے کیوں نہ پوچھوں کہ ہر کارکن نے ہر کوڑے پر جیئے بھٹو کی آواز کیوں نے بلند کیوں بلند کی کیا قصور تھا ہاں مجھے یاد ہے کہ ہمارا ایک قصور تھا بھٹو شہید کا کہ اس نے طبقاتی جنگ کا خاتمہ چاہا اس نے بے بائیس خاندان کا خاتمہ چاہا اس نے غریب کو آواز دی کستان کو آواز دی مزدور کو اپنے حق مانگنے کی جلت دی سوچ دی قوت دی ننگے پاؤں والوں کو جوتی دی کتابوں سے بغیر چڑھتے ہوئے وہ نوجوان بچے ان کو کتابیں دی تعلیم دی شعور دیا ایک مندل دی ایک تذور دیا خواب دیا کہ آپ کا یہ پاکستان ہے ہم اقدار کے لیے جنگ نہیں لڑتے نہ کل لڑی تھی نہ آج لڑتے ہیں ہم ان خاندانوں ان ساسدانوں کی طرح نہیں کہ مجھے وزیر آزم بناو ہم تختیدار پر چڑھ جاتے ہیں ہم مقتل میں شہدت پا لیتے ہیں ہر گولی پر جیئے بھٹو کا آواز بھی کلتا ہے مگر ہم اقدار کی جنگ نہیں چاہتے ہیں ہم ووان کی طاقت چاہتے ہیں ہم اقداری عوام کی حکمیت چاہتے ہیں ہماری سیاست عوام کی سیاست اور مصوروں کی سیاست اس بات پر سوچنا چاہیے مجھے بتا ہے کہ ٹائم نہیں ہے بہت بولنا چاہتے ہیں آج کا کراؤڈ بتا رہا ہے کہ میں بولنا چاہیے پاکستان کے بیس کروڑ عام سے بات کرنی چاہیے مگر یہ میں نے سوال رکھ دی ہے آج کے دانشوروں کے لیے آج کے نوجوانوں کے لیے آپ آج کے سوشل میڈیا کے نوجوانوں کے لیے کہ سوچو پیپلز پارٹی کیا ہے پیپلز پارٹی عوام کی آواز ہے اس ملک کی آواز اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ اس وقت حیدر آباد میں پیپلز پارٹی کے جلسے عام سے خطاب کر رہے ہیں جس میں ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی میں صرف جیالے کارکنوں نہیں بلکہ ان کی قیادت نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں اور ناظرین پیپلز پارٹی یہ جلسہ اس لیے کر رہی ہے کیونکہ آج اٹھارہ اکتوبر ہے وہ دن جب آج سے دس برس کب کراچی میں کارساز کے قریب شہید بینظیر بھٹو کے استقبال یا جلوس پر خود پوش حملہ کیا گیا تھا بلاول بھٹو زرداری سمید پی پی رہنماؤں نے یادگار شہدہ پر حاضری دی اور پھول چڑھائے اٹھارہ اکتوبر دوہزار ساتھ میں بینظیر بھٹو آٹھ سالہ خودساختہ جلاوتنی ختم کر کے دبائی سے کراچی پہنچے تھی ان کو ریلی کی صورت بلاول ہاؤس لے جانے والا جلوس رات بارہ بجے کارساز پہنچا ہی تھا کہ زوردار دھماکہ ہو گیا اس سانحے میں ایک سو ستنا افراد جانبھاق اور چار سو سے زائد زخمی ہوئے تھے سانحے کارساز پر یادگار شہدہ پر تقریب ہوئی بلاول بھٹو زرداری سندھ مراد علی شاہ سمیت دیگر رہنماؤں نے حاضری دی اور شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا کارساز دھماکے میں جانبھاق بیس افراد کی شناخت نہیں ہو پائی تھی جنہیں گڑی خدا بخش لے جا کر تدفیم کی گئی ان گمنام قبروں پر فاتح خانہ کوئی مرکزی رہنماؤں نہیں پہنچا اور نیوز شیو میں ہم بات کریں گے ایک اور اہم کیس کی اور یہ کیس ہے کندیل بلوچ قتل کیس جس کے مفرور ملزم مفتی عبدالقوی کو جھنگ جاتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا پولیس نے فرار ہونے میں مدد دینے والے تفتیشی افسر کو بھی حراست میں لے لیا ہے دونوں افراد کو کل عدالت میں پیش کیا جائے گا سوشل میڈیا سے شورپ کی بلندیوں کو چھونے والی موڈل کندیل بلوچ کے قتل کیس میں نامزد ملزم مفتی عبدالقوی بالاخر قانون کی گرفت میں آ گئے مفتی عبدالقوی آج صبح درخواست زمانت منسوخ ہونے پر حالت سے فرار ہوئے تھے سمات کے دوران عدالت کی سیکیورٹی پر درجنوں اہلکار تائنات تھے لیکن ان سب کی موجودگی میں مفتی قوی اپنی گاڑی میں بیٹھے اور یہ جا وہ جا قتل کے نامزد ملزم کے اتنے آسانی سے فرار ہونے کے بعد پولیس بھی ایکشن میں آئی پہلے مفتی قوی کے گھر پر چھاپا مارا لیکن وہاں کوئی نہ ملا جس کے بعد فوری طور پر مفتی قوی کے موبائل کو ٹریس کیا گیا اور آخر میں جھنگ جہے شیر شاہ کے قریب سے گرفتار کر لیا گیا آج عدالت سے فرار اور پھر گرفتار ہونے والے مفتی قوی کل تک کچھ اور ہی پاکستان کا جو بھی قانونی ادارہ مجھ سے جس انداز سے رابطہ کرے گا میں اپنا دینی ملی اور قانونی فریضہ سمجھتا ہوں کہ میں ان سے تعاون کروں قتل کے ملزم کے فرار میں مدد دینے پر تفتیشی افسر نور اکبر کو بھی گرفتار کر لیا گیا جن کے خلاف محکمانہ کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے ناظرین گزشتہ سال موڈل کندیل بلوچ کی مفتی عبدالقوی کے ساتھ ایک سیلفی نے حلچل مچا دی تھی اس سیلفی کے بعد مفتی عبدالقوی کی روت حلال کمیٹی کی رکنیت بھی ختم کر دی گئی تھی جبکہ سیلفی کے منزر آنے کے ٹھیک چھبیس روز بعد کندیل بلوچ کو اس کے سگے بھائی نے قتل کر دیا تھا بیس جون دو ہزار سولہ کراچی کے مقامی ہوتل میں کندیل بلوچ اور مفتی عبدالقوی کے درمیان ملاقات ہوئی اس ملاقات میں کندیل بلوچ نے مفتی عبدالقوی کی ٹوپی پہن کر سیلفیاں لی اور پھر انہیں سوشل میڈیا پر ڈال دیا ان تصاویر کا منظر عام پر آنا تھا کہ ہر طرف حلچل مچ گئی سب سے پہلے مفتی عبدالقوی کی رویت حلال کمیٹی کی رکنیت ختم ہوئی اور پھر میڈیا میں کندیل بلوچ اور مفتی عبدالقوی کے درمیان تلخ انٹریویوز کا سلسلہ کندیل بلوچ اگرچہ مفتی عبدالقوی پر الزامات آیت کرتی رہیں لیکن وہ خود بھی سوشل میڈیا پر متنازہ تصاویر اور ویڈیوز پوسٹ کر کے ہی شورت حاصل کرتی رہیں ان کے بھائی وسیم نے بھی کندیل کو سولہ جولائی کو قتل کرنے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ بہن کی سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھ کر لوگ تانے دیتے تھے ملزم وسیم اس وقت ملتان جیل میں ہے اور مقدمہ عدالت میں زیر سمات ہے موسیقی